بہت زیادہ فکر حضرت ایک اصحاب تھے میں گھر پر آیا دیر سے اور کھانا کھا لیا بارہ ساڑھے بارہ بجے تھے پرانے گھر گلشن اقبال میں تو ایک بھتی جی نے جا مولی فران نے کہا کہ ابا ایک نوجوان نیچے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے شیخ کو نیچے بھیجیں تو میں نے کہا بیٹا سورہ حجرات کی تفسیر میں لکھا ہے مفتی آزم مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے حضرت سے سنا کہ شیخ کو بے گھر نہیں کرنا چاہیے شیخ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے پھر آئے کہ ابا وہ تو رو رہے ہیں کہا میں گھر بھی نہیں جا سکتا ابھی میں نیچے آ گیا پہلے ہی جھٹکا لگا یہ داڑی غائب تھی آفیس صاحب تھے داڑی غائب تھی اور قریب آیا یہاں نشانات بھی تھے میں نے کہا جی کہیے کہ اسلام علیکم علیکم السلام کہ گھر سے بھاگا وہاں وہ شام سے اثر سے صرف شیخ کا انظار کر رہا تھا کہ شیخ آئے تو میں اجازت لے کے بھاگ جاؤں تفصیل زیادہ ہے وہ ابھی اس وقت موقع نہیں میں نے کہا سمجھایا کہ یہ یہ نقصانات ہوتے ہیں اس طرح بلیک میل کرتے ہیں اس طرح موویاں بناتے ہیں بد فیلی کرتے ہیں چوری کرواتے ہیں نشا میں آدھی کر کے پھر نشا نہیں دیتے کہ جاؤں پہلے موبیل چھین کر لاؤ پھر اس کی مووی بنا لیتے ہیں اور پھر ہمارے دوست بارڈر کے علاقے کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گرد جب نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کسی کی علاش ہے ہم جب جاتے ہیں تو نوجوان کی علاش ہوتی ہے گردے نکلے ہوئے ہوتے ہیں آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں یہ انجام ہوتا ہے کیوں وجہ کے کہ میں نے داڑی کاٹی میرے بابا نے مجھے یہ مارا ہے باقیدہ یہاں ان کے نشانات بابا بھی دین کی بڑی سمجھ والے بھائی یہاں سے خون نکلا ہوا اور میں نے کہا بھائی دیکھیں حرام کام تو ہے نا بابا کی مار اور ڈانٹ کو اپنے لیے دعا سمجھو اس لئے آپ گھر جاؤں میں کسی کے گھر نہیں جاتا آپ کے گھر حضرت سے پوچھ کے آؤں گا کل اور یہ سوچ کے جانا پھر مار پڑے گی پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہہ یہ یہ میں نے کہا پھر آپ مجھ سے میرے لیے کیوں رکے پھر آپ کو اپنی چلا نہیں ہے تو اپنی چلایں آپ بہرحال میں حضرت والا سے پوچھ کر وہاں سے ہیٹر مانگا نا حضرت والا سے پوچھ کر اور میں نیوے لکھر آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے سن رہے ہیں بیان وہاں کام کر رہے ہیں حضرت والا سے پوچھ کر گیا مجھے اندازہ تھا اتنا غصے میں ہوگا اور تو وہ مجھے بھی نہیں گسنے دے گا سلام دو تو میری تھی آج گل تو اور دوستی ان سے بڑھ گئی ہے پچھ مہینے ہوئے ہیں ان صاحب سے دروازہ انہوں نے کھولا آئیے 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 ایسے محبت سے بیٹھا فرمائیے میں نے کہا جی میں آپ کے بیٹے کی سسلے میں اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا بہت دین میں وقت لگائے ہوئے بہت دین میں مختلف دین کے شعبے میں بڑے وقت لگائے ہوئے میں نے کہا بات تو سننا نہ آیا ہوں کوئی زبردستی تو نہیں ہے اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے اور ظالم نے داڑی کٹ لی اور یہ کر دیا وہ کر دیا اب جو حضرت نے مجھے سکھایا تھا اب جناب سٹیج نمبر ایک میں نے کہا جی حضرت نے مجھے بھیجا اب حضرت کو جانتے ہیں یہ جو باغ ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو شیطان اور نفس نے چوری کر لیا وہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو جا کر کہوں کہ اس کھیت پر پانی ڈالتے جاؤ پھر باغ آ جائے محبت کا پانی ڈالتے جاؤ کوئی ہے جو صاحب کو اٹھا دے درہا جب کوئی ہے ہی نہیں وہاں تو آپ اتنا دور کیوں بیٹھیں وہ تو کوئی تصویر نہ کھیچ لے حرام ہے تصویر کھیچنا اس لئے آپ کو وہاں بیٹھنے کو کہہ لیں جب کوئی آئے اس طرف تو بیٹھو اس کے ساتھ تاکہ آپ کو مکہ مار کے اٹھا سکے اس کے ساتھ ہی بیٹھو درہا ہاں بالکل اس طرح بیٹھو کہ مکہ لگ سکے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ یہ تو لگے گا تو تھوڑی بس وہ بھی سمجھتا ہے بہت چالا کیسے کی بات نہیں ہے تو انہیں وہ فائر جو ہے نا زائع کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے حرام تو کام کیا آخر حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ جب اس طرح والات سے کرو گے تو وہ آپ کا جب شفقت نہیں پائے گا آپ کی محبت نہیں پائے گا تو بھار گلیوں میں جائے گا تو وہاں حضرت نے فرمایا چرسی ہیں ہیروینچی ہیں ڈاکو ہیں چور ہیں آپ کے بیٹے کی سینے میں قرآن پاک تو ہے نا ابھی تو آپ اس کی فکر مت کریں اس کو بھی فائر کو رد کر دیا ہر ایک کی اپنی قسمت ہے آپ اس وقت بحث تو نہیں کر سکتے ہر ایک کی قسمت ہے تو یہ بالک ہے پھر آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں نہیں بول سکتے بہرحال اب آخری جو ہے نا فائر بچا تھا اور رونا شروع کر دیا بھائی صاحب نے میں نے کہا جی حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس محنت کی ہدایت اللہ کے آت میں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا مسلمان تو نہیں تھا کہ نہیں حضرت نے فرمایا آپ کو جا کر بتاؤں آپ کے بیٹا مسلمان تو ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بیٹے کو گلے لگایا پھتا نہیں کتنے مہینوں کے بعد جو ہے میں نے اس لڑکے کو پھر دوبارہ شریع داڑی میں دیکھا اب وہ اتنے برسوں کے بعد کچھ مہینے سے وہ صاحب جڑے ہیں کہتے ہیں اتنے برسوں کے بعد اب سمجھ میں ہے کہ اس لحہ کتنی ضروری ہے یہ ان کے جملے ہیں ابھی کہ اتنے برسوں کے بعد اب سمجھ میں ہے تھوڑا مایوسی کی بات کی میں نے کہا ہمارے حضرت نے فرمایا مایوسی آئی نہیں وہاں پر جو آپ اب اس لحہ کی فکر رکھیں اس کا شکر ادا کر کے بتائیں یہ میرے آپ کی اختیار میں تھوڑی ہے کہ ہمیں اس لحہ کی فکر لگ جائے تو آسمان کی باتیں موسیقی موسیقی